اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ کرسپی چکن پکوڑا کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت مزے کے بنتے ہیں فریز کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی آپ انہیں بنا کے فریز کریں اور رمضان میں آپ انکالیں افطار کے ٹائم فرائی کریں اور انجوائے کریں اس کے لیے یہ چار سو گرام چکن بون لیس لیا ہے اس کو دھو کے اس طرح کیوبز میں کاٹ لیا ہے یہ بائٹ سائز میں ہے بہت زیادہ بڑے پیس نہیں ہے اب اس کے اندر لیمن جوز ایک ٹیبل سپون اس کے اندر نمک آدھی ٹی سپون ڈال رہی ہوں سرخ مرچ پیسی اس کے اندر جائے گی ایک ٹی سپون بھار کے یہ ذرا سپائسی چاٹ پٹے سے بنیں گے وان فورتھ ٹی سپون ہلدی ڈال دی گے اس کے اندر اور زیرا جائے گا ایک ٹی سپون بھنا پیسہ زیرا اب اس کے اندر فوڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں تاکہ وہ اچھا سا کلر آ جائے آپ ییلو ڈال لیں یا اورینج کلر جو بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے یہ فوڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں یہ اگر آپ نے ڈالنا ہے تو ڈال لیں نہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس کو میرینیٹ کر کے کم از کم ٹونٹی سے تھلٹی منٹ کے لیے رکھ دینا ہے اور اگر آپ نے فریز کرنا ہے آپ اس کو میں آگے بتاؤں گی آپ کی سٹیج پہ اس کو فریز کر سکتے ہیں اب اس کے اندر کارن فلور ایک ٹیبل سپون ڈال لیں اور اس کے اندر بیسن جائے گا یہ آپ کو جتنی ضرورت پڑے اتنا ڈالنا ہے یہ صرف اس کے اوپر کوٹنگ ہو جائے لیئر سی آج ہے بہت زیادہ اس کو نہیں وہ ڈالنا یہ ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر بیسن گیا اور ایک ٹیبل سپون کارن فلور اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے آپ نے اس طرح رکھ دینا ہے جب میرینیڈ کر کے رکھیں گے تو وہ اس طرح تھوڑا سا پانی چھوڑ دیتا ہے اور اس وقت آپ جب فرائی کرنے لگیں دیکھ لیں اگر آپ کو اس کے اندر پانی کی ضرورت ہو تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کے اندر جب آپ نے فرائی کرنا ہے تو اس کے اندر وہ بیکنگ پوڈر ضرور ایڈ کرنا ہے اب یہ اتنی ہونی چاہیے یہ ایک لیئر سی اوپر آ جائے بہت زیادہ نہ لگے اب اس کے اندر بیکنگ پوڈر آدھی ٹی سپون ڈال کے یہ جب فرائی کرنے لگیں اس وقت آپ دیکھ لیں اگر آپ کو ضرورت پڑے تو تھوڑا سا پانی ایڈ کریں اگر آپ میرینیڈ کر کے رکھیں گے تو وہ پانی اپنے ہی تھوڑا سا چھوڑ دیتا ہے چکن اور بیکنگ پوڈر میں نے ایڈ کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہونا چاہیے اب میں نے لیئے بریڈ کرمز بریڈ کرمز کے اندر وائٹ جو تیل ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ایڈ کر رہی ہوں تاکہ وہ دیکھنے میں بھی اچھے لگے بریڈ کرمز کے اندر ہی مکس کر رہی ہوں اس طرح ہاتھ سے مکس کر کے یہ فریش بریڈ کی کرمز بنائے ہیں اور اس کے اندر ایک ایک چکن کے پیس کو تھا کے اس کے اندر وہ کوٹ کرنا ہے انڈے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی یہ جو میرینیٹ ہوا ہوگا ہے اسی طرح ڈریکٹ اٹھا کے ایک ایک پیس اس طرح اس کے اندر کوٹ کر لینا ہے اچھے طریقے سے تاکہ وہ بریڈ کرمز بھی لگ جائیں اور جو وائٹ تیل ہیں وہ بہت اچھے لگیں گے اب اس طریقے سے آپ کر کے آپ انہیں فریز بھی کر سکتے ہیں آپ ٹری میں ڈال کے فریزر میں رکھیں جیسے ہی وہ جام جائیں آپ زیپ لگ بیگ میں ڈال کے فریز کر دیں اور جب بھی آپ نے فرائی کرنے ہوں آپ نکالیں فوراں سے اور اسے فرائی کر لیں اب یہ میں فرائی کرنے لگی ہوں ڈیپ فرائی ہوں گے اویل بھوئی زیادہ گرم نہ ہو اور ایک ایک پیس اٹھا کے اس طرح ڈالنے آئیں بہت زیادہ ایک ہی دفعہ بھر کے نہیں ڈالنے اور جب ایک طرف سے گولڈن سا کلر آجے پھر آپ نے پلٹنے آئیں یہ آپ بنا کے آپ اپنے بچوں کو لینچ بکس میں بھی دے سکتے ہیں افتار کے ٹائم آپ انجوائے کر سکتے ہیں یہ بہت مزے کا چکن پکوڑا بنتا ہے یہ آپ اگر اس طرح بون کے ساتھ بھی بنانا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ میرینیٹ کر کے آپ بون کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی کرسپی اور ٹینڈر بنتے ہیں یہ آپ میرینیٹ کر کے ضرور اسے رکھیں وہ جو لیمن جوز ڈال ہے اور میرینیٹ کرنے سے یہ ٹینڈر ہو جاتے ہیں اب اس طرح فرائی کر کے ساتھ سے آٹھ منٹ اس طرح فرائی کر کے آپ نے انکال لینے ہیں جب بھی آپ انکالنے لگیں آنچ کو تھوڑا سا تیز کر لیا کریں تاکہ وہ اس کے اندر اویل نہ جذب ہو اب فرائی کر کے انکال کے آپ نے ڈریکٹ پلیٹ میں ڈالنے ہیں ٹیشو پہ نہیں رکھنے ہیں ٹیشو پہ جب رکھتے ہیں تو وہ چیز سوفٹ ہو جاتی ہے آپ اس کو اسی طریقے سے بنائیں یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تھانکس فار واشنگ ہو کیا اللہ حافظ